اسلام علیکم ویدر فورکاس پاکستان کی اس ویدر بلیٹن میں ہم پنجاب بھار کی ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تفصیل میں جانے سے پہلے کچھ سوالوں کے جواب ہیں جو آپ کو دینا چاہیں گے سے پہلے گزشتہ جو بیس گھنٹوں کے موسم پر نظر ڈال لیتے ہیں تو دینا چاہیں گزشتہ جو بیس گھنٹوں کے دران رحیم یار خان راجنپور ڈیرہ غازی خان لیہ اور ملتان مزفرگڑ بہاولپور کے جو انتہائی جنوبی لگا جاتے ہیں علاقوں میں بارش کی ادلات موصول ہوئیں کوئی سلمان پر شدید بارشوں کے بعد ایک بار پھر رود کوئیوں میں سلابی صورتحال پیدا ہو چکی ہے بہت سے علاقے متاثر ہیں زیادہ متاثر جو ہے وہ رحیم یار خان راجنپور ڈیرہ غازی خان اور لیہ کے عزدہ شامل ہیں اگر بات کیجئے آج دن کے دوران کی تو فیصل آباد میاں والے اٹک کے علاقوں کے ساتھ ساتھ راولپنڈی اور آس پاس کے علاقوں میں بھی بارل بننے اور چند مقامات پر بارش کی ادلات موصول ہوئیں یہ بارل آگے بڑھ رہے ہیں تو حافظ آباد وزیر آباد کے علاقوں سے بھی کہیں کہیں بارش کی ادلات موصول ہو سکتی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران سسٹم کی جو شدت ہے جو سسٹم اس وقت شمالی سندھ پر موجود ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملے گی جس کے سبب بارشوں کی شدت میں کچھ حد تک ریلیف ملے گا لیکن بہاولپور رحیم یار خان اور راجنپور ڈیرہ غازی خان کے جو مغربی لگا جاتے ہیں ان علاقوں میں فیلحال اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بھی بارش کا امکان موجود رہے گا اس کے علاوہ شمال مغربی پنجاب جس میں اٹک راولپنڈی میاں والی کے ادلات شاملین علاقوں میں بھی کہیں کہیں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے مشرقی پٹی میں قصور بہاول نگر اور لہور کے کچھ علاقوں میں بارش کے اطلاعات موصول ہو سکتی ہیں ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ پنجاب میں یہ سسٹم کہاں سے داخل ہوگا تو اس کو آگاہ کرتے چلتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ تقریبا جنوبی پنجاب کے جو انتہائی جنوبی لگا جاتے ہیں جو بہاولپور ڈیویجن کے جنوبی لگا جاتے ہیں ان علاقوں سے داخل ہوگا کشمور گھوٹ کی سکھر کے علاقے اس کے جو شامل داخل ہونے کے راستے ہیں یہیں سے داخل ہونے کے اس کی توقع کی جا رہی ہے یہ تھوڑا سا نورتھ میں یعنی شمال میں بھی بہاولپور کے راستوں سے بھی داخل ہو سکتا ہے اگر اب بات کی جائے ملک ملتاف بھائی نے پوچھا ہے کہ خانپور کا بتا دیں تو پیارے بھائی خانپور میں ابھی فیلال 26 اگست تک بارش کا امکان موجود ہے روزانہ بارش ہو رہی ہے تقریبا اگر بات کی جائے حبیب حاسیب بھائی نے کراچی کے بارے میں پوچھا ہے تو پیارے بھائی کراچی میں 23 سے 25 کے دوران بارش کا امکان موجود ہے میں نے یہ نہیں کہا کسی بھی اپ ڈیٹ میں نے صبح بھی یہی کہا تھا کہ بارش ہوگی لیکن شدید بارش کا امکان نہیں ہے خانپور کا بتا دیا ہے پیارے بھائی اگر بات کی جائے مزمل حسین بھائی کا وہ کہتے ہیں کہ میاں والی میں کیسی بارش ہوگی تو پیارے بھائی میاں والی میں فیلحال جو ہے وہ آج بھی کہیں کہیں بارش ہوئی ہے اگلے جو بس گھنٹوں کے دوران بھی امکان موجود ہے ویدر لووز بھائی کہتے ہیں کہ میں بھائی میں آپ کے شوق سے آپ سے ویدر کا پوچھتا ہوں پیارے بھی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود ایک کریئٹر ہیں مجھے جواب دینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ خود بھی اس سیکھیں بارش کے امکانات موجود ہیں برے والا میں اور امید ہے کہ تیز بارش 23 سے 25 کے دوران دیکھنے کو مل سکتے ہیں کل کمزور امکان ہیں دان بھائی نے کہا کہ فیصل آباد میں جی فیصل آباد میں بارش ہوئی ہے ازا ملک کہہ رہی ہیں کہ لو پریشر جی ایف ایس اب ہیدر آباد پہ پہلے تو یہ بتا دوں کہ جی ایف ایس پر اعتماد کرنا چھوڑ دیں جی ایف ایس کی پریڈکشن ہر چھ گھنٹے کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے آئی سی او این اور ایم سی ایف ڈبلیو جو ہے اس کے کچھ نہ کچھ امکانات جو ہیں وہ ٹھیک جاتے ہیں جی ایف ایس پہلے کچھ ٹھیک رہا ہے لیکن اب اس کی بھی پیش گوئی ایک بس تکے پہ جا رہی ہے محمد نواز بھائی آپ کا شکریہ رئیس آباز کہہ رہے ہیں سر جھنگ کا بھائی جھنگ کا بتاتے ہیں آپ لوگ سنتے ہی پتہ نہیں کہاں ہیں تو جھنگ میں بھی بارش کے امکانات اگلے چین سے چار دنوں کے درانی یعنی تیس چوبیس اور پچیس کے درمیان موجود ہیں